عید کے عیمہ میں آٹھویں نمبر کی ذات ہے حضرت امام علی رضا ان کے حسن کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے اتنے خوبصورت تھے کہ چہرے پہ نکاب ڈال کے چلنا پڑتا تھا چہرے پہ پردہ ڈال کے چلتے تھے تو لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومتے تھے اور کہتے تھے ذرا ایک جھلک نکاب اٹھا دے تو زیارت کر لیں لوگ آگے پیچھے چلتے تھے یہ شان تھی میں حیران ہوں جس کے حسن کا یہ حال ہے اس نے مصطفیٰ کا حال کیا ہو تو امام علی رضا کی چوکھٹ پر آیا کون مامون رشید بادشاہ اور جب وہ آیا تو آنے کے بعد چونکہ چوکھٹ پر پہرہ دے رہے تھے سیدی سرکار معروف کرخی یہ معروف کرخی سلسلے قادریہ کے پیروں کے پیر میں ہیں اور حضور گوسے پانچ فرماتے ہیں مجھے اپنے پیروں کے مزارات میں سب سے زیادہ اگر کسی کے مزار سے فیض ملا ہے تو وہ حضرت سیدی معروف کرخی کی ذات ہے یعنی جس معروف کرخی سے فیضان گوسپاک لیتے ہیں یہ معروف کرخی جس کی چوکھٹ کا دربان ہے اس کو علی رضا کہتے ہیں جس کی چوکھٹ کا دربان اتنا بڑا ہو وہ چوکھٹ کے اندر رہنے والا صاحب مکان کی شان اور ان کے مرتبے کا حال کیا ہوگا میں سیدہ فاطمہ تزارہ کے نام کی برکت پڑھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے اللہ اکبر تو معمون آ کر کہتا ہے معروف کرخی رضی اللہ تعالی سے معروف میں امام علی رضا کے پاس آیا ہوں کیوں آئے ہو کہا کہ مجھے سمندر کا سفر درپیش ہے میں چاہتا ہوں کہ سمندر کا سفر کروں تو چونکہ جاؤں گا سمندر کے سفر میں تو ہر آن خطرہ لگا رہتا ہے تو میں امام زامین کے پاس آیا ہوں امام علی رضا کا لقب امام زامین بھی ہے میں امام زامین کے پاس آیا ہوں کہ اللہ اکبر کہ وہ مجھے کوئی تعویز دے دے تاکہ سفر میں اگر کوئی خطرہ ہو تو خطرہ سے مجھ سے ٹل جائے حضرت معروف کرخی نے کہا یہ وقت امام پاک کے ملنے کا نہیں ہے البتہ تعویز کی ضرورت ہے تو چونکہ نبی کی آل کی چوکھٹ ہے یہاں سے آنے والا کوئی خالی نہیں جاتا اگرچہ دوست ہو وہ بھی نہیں جاتا دشمن ہو وہ بھی خالی نہیں جاتا ایک کام کرے میں تعویز لا دیتا ہوں اور اندر گئے چونکہ حضرت امام علی رضا مصروف تھے ملنے کا وقت نہیں تھا ان کی بھی رسائی اس وقت تو وہاں نہیں تھی تو رکے اور رکنے کے بعد ایک تعویز لکھا اور وہاں رک کر خود لکھا اور لکھ کر کے مامون کو دے دیا اور مامون سے کہا مامون یہ لے اور جا انشاءاللہ تیرے سفر کی بلائیں دور ہوگی اور پھر تعویز لیا مامون پوچھ نہ سکا تعویز دیا کہ اس نے اس کا کام ہو گیا وہ چلا گیا اس کے بعد مامون سفر میں گیا سمندر کے سفر میں اچانک قدرت کی شان یہ کہ جیسے اس نے سفر شروع کیا بیچ سمندر میں پہچا تو توفان آیا بہچال اٹھا اور جب اٹھا تو پھر اس کی کشتی دوڑنے لگی اس کو یاد آیا اس مسئیبت کے لیے ہی تو علی رضا کا تعویز لیا تھا اس نے تعویز سمندر میں ڈالا سمندر میں ڈالنا تھا رشتے بن گئے جب سفینہ کنارے کو لگ گیا اور اس کے بعد وہ توفان سے ڈوبنے سے بچ گیا جب سفر سے واپس آیا آنے کے بعد پھر ملاقات اور نظر پیش کرنا چاہتا تھا نظر دینا چاہتا تھا تو پھر امام علی رضا کی چوکھٹ پہ معروف کرکی ملے مامون سے کہا مامون نے کہا ملنا ہے کہ یہ وقت بتایا نہ کہ اس وقت ملنے کا نہیں ہے بات بولو کیا ہے کہ بات یہ ہے جو تعویز اپنے امام نے دیا تھا وہ تعویز کی برکت سے تو میں نے دیکھا سمندر میں رشتے پیدا ہو گئے میری کشتی کو کنارہ مل گیا معروف کرکی نے مشکر آ کے کہا تعویز امام نے نہیں دیا تھا جب کام ہی تیرا ہو گیا تو تعویز میں نے دیا تھا اور سن تعویز میں نے دیا تھا تعویز میں نے دیا تھا تعویز میں نے دیا تھا اور سن کیا لکھ کر تعویز دیا تھا میں نے اپنا نام تعویز پہ لکھ دیا تھا معروف کرکی تاکہ میں چیک کروں صبح شام دو پیر اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام ہر وقت میرا امام میرا پیر علی رضا کہتا ہے معروف ادھر آ معروف ادھر جا معروف یہ کر معروف وہ کر معروف ادھر جا معروف اسے بلا معروف بازار جا معروف مسجدہ معروف محفل کر تو میں نے سوچا امام علی رضا کے نام پر ویمام علی رضا کے موہ پر زبان پر میرا نام پیار سے بار 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 آتا ہے معروف 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 تو سوچا نبی کے بیٹے کی زبان پہ معروف جو بار بار آتا ہے تو علی رضا جس کا نام بار بار لیتے ہیں تو اس نام میں ابھی تک پاور کتنا پیدا ہوا تاثیر کتنی پیدا ہوئی یہ چیک کرنا تھا کیونکہ علی رضا میرا نام لے رہے تھے تو میرے نام میں پاور کتنا پیدا ہوا اب دیکھ لیا کہ سمندر میں رستے بنتے ہیں اس کے نام سے جس کا نام علی رضا پیار سے لے خدا کی عزت کی قسم علی رضا جس کا نام پیار سے معروف معروف کرے اس کے نام سے سمندر میں رستے بنتے ہو جس فاطمہ کا نام حضور نے اپنے پیار سے رکھا اور کا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کے نام کی برکتوں کا حال کیا لوگ سمجھتے کیا ہے فاطمہ کو کائنات میں وہ لگت ہی پیدا نہیں ہوئی جو فاطمہ تزہرہ کے مرتبے کو بیان کر سکتا ہے